دوستو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو بڑے سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے اور سنکر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہر کلمہ کو مسلمان مبارک بات کا مستحق ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل سے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا اور مسلمان کی صفت یہ ہے اگر مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے بدلے میں اللہ اس کو عجر عطا کرتا ہے اور اگر کام نہیں بھی کرتا صرف اچھی نیت کر لیتا ہے اللہ رب العزت نیت کرنے پر بھی اپنے بندے پہ اپنے رحمتیں نازل فرماتا ہے جب ہمیں پتا چل گیا کہ اچھی نیت کرنے پر بھی اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتا ہے اچھی نیت کرنے پر بھی رب کائنات ہم بھی اپنے رحمتیں نازل کرتا ہے پھر خدارہ ہمیں اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا اگر کوئی ڈیوٹی پہ جانے والا ہے یا سکول جانے والا ہے ڈیوٹی پہ جانے والا ہر فرد بے شک وہ مرد ہے بے شک وہ عورتی ہے وہ اپنے سوچ کو بدلے اور جو بچے سکول جانے والے ہیں والدین خود بھی اپنی سوچ کو بدلے اور اپنی آنے والے نسلوں کی سوچ کو بھی بدلے خدارہ آج کر ہو کیا رہا ہے ہم رات کو سوتے ہوئے یہ نیت کر کے سوتے ہیں مجھے رات جلدی سونا ہے صبح اٹھ کر خلا کام کے لیے جانا ہے مجھے رات جلدی سونا ہے صبح اٹھ کر مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے اگر یہی ہم اپنے الفاظ کو بدل کر اس انلاف کے اندر یہ نیت کر کے سو جائیں کہ یار مجھے جلدی سونا ہے نماز فجر ادا کرنی ہے مجھے جلدی سونا ہے صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرنی ہے مجھے جلدی سونا ہے صبح اٹھ کر نماز فجر کے بعد قرآن کی تلابت کرنی ہے تو یاد رکھنا ویسے بھی آپ نے صبح اٹھنا ہے لیکن یہ نیت کر کے بھی سوئیں گے پھر بھی آپ نے صبح اٹھنا ہے اس کا کیا ہوگا اگر آپ یہ نیت کر کے سوئیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی نیت کے مطابق سال اللہ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اور اٹھ کر جب آپ سوال نماز فجر ادا کریں گے سارا دن اللہ رب العزت کی رحمدوں کا نزول آپ پہ ہوتا رہے گا